اتر پردیس پولیس کانسٹیبل بھرتی دو ہزار بائیس آسیسٹینڈ آفیٹر یا پھر ہیڈ آفیٹر کے اگر آپ تیاری کرتے ہیں یا پھر اگر آپ آر آر بی انٹی پی سی سی وی ٹی ٹو کی تیاری کریں یا پھر اگر آپ کسی بھی گورنمنٹ زوب کی تیاری کرتے ہیں جس میں سائنس کی کوئیسنز آنے والے ہیں تو آپ کے لئے یہ کلاس کافی زیادہ وہترینے گائز آپ سبھی جانتے ہیں کہ کلاس آپ کی کل جو ہوئی ہے نہ تو جی کے کی ہوئی تھی اور نہ ہی سائنس کی ہوئی تھی کارڈ یہ گائز کی اب بلکل بھی من نہیں لگتا ہے کلاس کو لینے میں اس کا مطلب میں آپ سبھی کو بتا دوں گائز کی اگر آپ مارا سپورٹ نہیں کریں گے تو میں کلاس بند کر دوں گا کچھ بھی فائدہ نہیں اپنا قیمتی سمیں میں گائز برباد کروں گا کچھ بھی میرے کو فائدہ نہیں ملے گا تو میں کلاس کیوں لوں اور نہ گائز میں آپ سبھی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پیسے دو میں جو کچھ بھی چاہتا ہوں کہ آپ سبھی کے لیے جو کچھ بھی میں مدد کر سکتا ہوں جو بھی ہمارے پیارے بھائی وین ہمارے ساتھ جڑے ہیں میں انہیں سبھی کے لیے فریمی کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں لیکن گائز اگر آپ ہمارا سپورٹ کریں گے تو مجھے اور بھی موڈیویشن ملتا ہے لیکن اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں جو بھی پیارے بھائی وین ڈیلی کلاس پانا چاہتے ہیں چاہے وہ سائنس کی کلاس ہو ہندی کی کلاس ہو یا پھر آپ کا جی کی کلاس ہو ریزنگ میں کوئی بھی کلاس ہو اگر آپ ڈیلی کلاس پانا چاہتے ہیں تو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے کلاس کو شیئر کر دیا کرو اپنے سبھی پیارے بھائی وین تک اگر آپ ایک ایک پیارے بھائی وین اپنے ایک ایک امیتر تک کلاس کو شیئر کرو گے تو ہمارا سپورٹ ہو سکے گا اور مجھے موڈیویشن کی عرضہ مل سکے گی اور آپ کے لئے ہم اور بھی طاقت لگا سکیں گے لیکن کب جب آپ ہمارا سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تب آپ ویڈیو گرنچے کمنٹ سکسل میں یہ کمنٹ کر کے ضرور بتانا میرے پیارے بھائی کہ کیا آپ ہمارا سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اپنی پرتیگائی سے جو بھی ہمارے پرتیگائی آپ کی رائے ہو کہ آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں یہ ضرور بتانا یس یا نو میں آپ کمنٹ کر کے بتا دینا بچ میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ ہمیں کتنا چاہتے ہیں کمنٹ سکسل میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اب آگے آپ کی مرجی جو کچھ بھی آپ کے پرتیگائی ہو میں تو آپ کے اول آپ سے ریکویشٹ ہی کر سکتا ہوں اب آگے آپ کو ہی کرنا ہے اپنی زمیداری نبھانا ہے آپ سب ہی ساندھیں آج ہماری سائنس کی کلاس نمبر 15 ہے اس کی پہلے ہم نے کلاس نمبر 14 تک اچھے سے کمپلیٹ کر لیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ چنل کی پلیلیشٹ میں جائیے آپ کو ہماری ہر کلاس مل جائے گی آپ ہمارا سپورٹ ضرور کرنے کی کوشش کیجئے کلاس کو شیئر کر دیا کرو اور کلاس فری میں لائک ہوتی ہے لائک بھی کر دیا کرو لائک کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا کچھ زیادہ تو میں خود نہیں کہتا آپ کلاس کو لائک کرو گائز آپ سبھی جانتے ہیں میں نے ساری بکس ٹیلیگرام پر دے رکھیے کوشش کرتا ہوں گا اس کی میں بکس بھی چھپوانے والا ہوں وہ بھی میں آپ کو بک دے دوں گا لیکن کب میرے پیارے بھائی جب آپ ہمارا سپورٹ کریں گے کلاس کو شیئر کریں گے اور اپنے مطر کو بھی اس کلاس کے بارے میں بتائیں گے چنل کے بارے میں بتائیں گے تب یہ کچھ سمبو ہو سکتا ہے تو چلے میرے پیارے بھائی اب آپ سمجھ سکتے ہیں سمجھدار ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اپنی کرتب نشطہ کے ساتھ آپ بھی ہمارے ترگائے سے پراتی محنت کرتے رہیے اور ہم تو آپ کے لئے پوری جیزان کے ساتھ لگے ہی ہوئے ہیں تاکہ آپ سبھی ایک بار اس بار سیلکسن ہو جائے ایک سیٹ آپ کی کنفرم ہو جائے تو چلے بڑھتے ہیں کوئیسن کی طرف آپ کو ہر ایک کوئیسن کا آنسر دینا فرسٹ کوئیسن آپ کے سامنے ہے کہ ایک مائکرون اس کے برابر ہے فٹا فٹ آنسر دیں گے اس کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا کوئیسن آپ سے کیا کر آئے کہ ایک مائکرون جو ہے یا کس کے برابر ہے زلدہ زلدہ آنسر دیجئے گلتی نہیں کرنے کا میرے بھائی فٹا فٹ آنسر دیجئے دیکھو ایک مائکرون 10 کی پاور مائنس 6 میٹر برابر ہوتا ہے ایک مائکرون میٹر یاد رکھنا میں نے کیا کہا 10 کی پاور مائنس 6 میٹر 10 کی پاور مائنس 6 میٹر برابر ایک مائکرون میٹر تو کہنے کا مطلب یہاں پر آپ کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا آپ کا اپسن نمبر سی فرسٹ اپسن دیکھو اس کا آپریشن کر دیتے ہیں 10 کی پاور مائنس 9 میٹر 10 کی پاور مائنس 9 میٹر برابر ہوگا گائش ایک نینو میٹر ٹھیک ہے آپ سے اپسن میں مل سکتا ہے کہ ایک نینو میٹر برابر ہے پھر آپ کو اپسن دیا جائے گا تو آپ ٹک کرنا ہے 10 کی پاور مائنس 9 میٹر وہیں اگر بات کریں 10 کی پاور مائنس 12 میٹر تو دیکھو 10 کی پاور مائنس 12 میٹر کو کہا جاتا ہے ایک پی کو میٹر کیا کہا جاتا ہے میرے پیارے بھائی ایک پی کو میٹر 10 کی پاور مائنس 12 میٹر کو کہا جاتا ہے وہیں اگر ہم بات کریں 10 کے پاور مائنس 15 میٹر کی تو 10 کے پاور مائنس 15 میٹر کو کہا جاتا ہے میرے پیارے بھائی یاد رکھنا ایک فرمی میٹر کیا کہا جاتا ہے 10 کے پاور مائنس 15 میٹر کو کہا جاتا ہے فرمی میٹر تو یہاں پر میں نے چاروں option کو operation کر دیا ہے آپ نے دیکھ لیا مائنس 9 اگر لگا ہے تو آپ کہیں گے نینو میٹر مائنس 12 لگا ہے تو آپ کہیں گے پی کو میٹر مائنس 6 لگا ہے تو آپ کہیں گے مائک رون اور اگر آپ کا گائیس مانس 15 لگا ہے تو آپ کہیں گے فرمی میٹر تو کہنے کا مطلب ہے یہاں پر میرے پیارے بھائی آپسن نمبر سی آپ کا یہاں پر بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس سی سنیوک تہار سیکنڈی ٹین پلسٹو اس تریا پر ایک سا دوہزاد چودہ میں پوچھا گیا ہے ایمپورڈنٹ آپ کا ہے نیکسٹ کوئیشن آپ کے سامنے کوئیشن کیا کہہ رہا ہے کہ چھتر ماپی کا پریوگ کس کے ماپن کے لئے کیا جاتا ہے تھوڑا سمجھنا ایمپورڈنٹ ہے آپ کا اور گائیس مان کر چلو کہ اس کے آسکرین سوٹ لے لوگے تو آپ کے لئے بہتر ہی ہوگا تھوڑا آپسن دھیان دو کوئیشن کیا کہہ رہا ہے کہ چھتر ماپی کا پریوگ کس کے ماپن کے لئے کیا جاتا ہے صحیح آنسر ہوگا میرے پیارے بھائی وہ ہو جائے گا چھتر کے ماپن کے لئے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر اے چھتر کے ماپن کے لئے کیا جاتا ہے آپسن نمبر اے آپ کا بلکل پرفکٹ آنسر ہو جائے گا نیچٹ ہے کہ جل پرواکو ماپنے کی یونٹ جو ہوئے وہ کیا ہے سب ہی زانتے ہوں گے کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا فٹا فٹ آنسر دیجے پرفکٹ آنسر کیا ہوگا دیکھو جل پرواکو ماپنے کی یونٹ کیا ہے میرے پیارے بھائی اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیو سیک صحیح آنسر کیا ہوگا کیو سیک زل پرواہ کو ہم کس میں مابتہ ہیں میرے پیارے بھائیہ ہو جائے گا کیو سیکھ میں مابتے ہیں اپسن نمبر ڈی آپ کا بلکل ک들کٹ آنسر ہو جائے گا جو بھی پیارے فرینڈز جو بھی ہمارے پیارے میتر آپ پر اپسن نمبر ڈ کیو سیکھ میں مابت جاتا ہے بلکل کاریکٹ default perfectly answer آف کا ہو جائے گا next ہے کہ نعملکی تمیسے کیا vujکر پریمار نہیں ہے تھوڑا سمجھنا vujکر پریمار نہیں ہے آپ سے کہا جا رہا ہے vujکر پریمار کا مطلب یہ ہوا میری پیارے بھائی کہ اس میں کون شدیس راشی نہیں ہے شدیس راشی نہیں ہے یعنی کی اس میں کس راشیوں میں یا پھر کہا جائے کس بھوتک راشی میں کیول اور کیول پریمار کا ہی ذکر کیا گیا ہے اس میں دشا کا ذکر نہیں کیا گیا ہے دیکھو بیگ کہا جائے بل آگھونڈ کہا جائے بستھاپن کہا جائے بل کہا جائے یہ سارے کے سارے جو ہے میرے پیارے بھائی یہ ہوتے ہیں ویکٹر کونٹیٹیز یا پھر کہا جائے تو بہت ہی گراسیاں یعنی کس ادیس راسیوں میں آتے ہیں وہی میرے پیارے بھائی اگر یہاں پر آپ کو اپسن میں جو فرسٹ اپسن لکھا ہے گتی گتی جو ہے میرے پیارے بھائی یا ویکٹر پریمار نہیں ہے بلکیا جو ہے یا ایک سکیلٹ کونٹیز ہے یعنی کی یا ایک ادیس راسی ہے تو کہنے کا مطلب ہے میرے پیارے بھائی وین جو بھی میتر بتا رہے ہیں اپسن نمبر اے گتی جو ہے یہاں پر یہ ویکٹر پریمار نہیں ہے بلکل کررکٹ بلکل پریفرکٹ آنسر آپ کا ہو جائے گا نیکٹ کوئیسٹن آپ کے سامنے ہے کہ پدارت کی ترنگیں کس پرکار کی ہوتی ہیں پدارت کی جو ترنگیں ہیں یہ کس پرکار کی ہوتی ہیں کوئیسٹن آپ سے پوچھ رہا ہے فٹ اپ ٹرہ آنسر دیجے کررکٹ آنسر کیا ہو جائے گا دیکھو پدارت کی ترنگیں کس پرکار کی ہیں جس کا صحیح آنسر ہو جائے گا میری پیارے بھائی اگر ہم کوانٹم کتھوں ماننے گے تو ہو جائے گا دی براغلی ترنگیں کس پرکار کی ہیں پدارت کی ترنگیں دی براغلی ترنگیں ہیں صحیح آنسر ہو گا میری پیارے بھائی ہے ان اوپسن نمبر اے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا نیسٹ کوئیشن آپ کے سامنے ہے کوئیشن کیا کہہ رہا ہے کہ سمدر میں ڈوبی وستو کا پتہ لگانے کے لئے ہم کسی انتر کا پریوگ کرتے ہیں یا کسی انتر کا پریوگ کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی وستو ہے اگر وہ سمدر میں ڈوب جاتی ہے تو اس کا پتہ لگانے کے لئے کہ وہ وستو کہاں پر ڈوبی ہوئی ہے ہم کسی انتر کا پریوگ کرتے ہیں سونار، رڈر، لیسر یا پھر میسر تھوڑا سمجھنا ایمپورٹنٹ ہے آپ کا دیکھو اگر سمدر میں ڈوبی وستو کا پتہ لگانے کے لئے انتر کی بات کریں میرے پیارے بھائی تو صحیح آنسر ہو جائے گا ہم پریوگ کرتے ہیں سونار کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر سونار کا پریوگ کیا جاتا ہے آپسن نمبر اے آپ کا بالکل کررکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا آپ کے سامنے یہاں پر پہلے تو آپ کو آپسن دیا گیا مطلب ڈیس اسطان دیا گیا ہے اس کے بعد کہا گیا ہے ینتر کمپن نے کرتی ہوئی تار کے نیموں کا ادھین کرنے کیلئے استعمال ہوتا ہے تھوڑا سمجھنا اور میں آپ سب کو یہاں پر بتا دوں گا اس کی آپ دیکھ سکتے ہو جتنے بھی کوئیسنز آپ کے لئے لے کر آئے گئے ہر ایک کوئیسن آپ کا پریویسر کوئیسن ہے سسی آنلائن سی پیو یہ سائٹ یہ فرسٹ تو دو جولائی دوہزہ سترہ کی فرسٹ پالی میں آپ کا یہ کوئیسن پوچھا گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہو ہر ایک کوئیسن آپ کا پریویسر کوئیسن ہے تو میرے پیاری بھائی اس کا آنسر آپ دیجئے فٹا فٹ آئیڈ آنسر کیا ہو جائے گا دیکھو گائیس یہاں پر صحیح آنسر ہوگا وہ ہو جائے گا سو نو میٹر صحیح آنسر کیا ہوگا سو نو میٹر ٹھیک ہے سو نو میٹر یا جو سو نو میٹر ینتر ہے یا کمپن کرتی ہوئی کمپن مطلب گائیس کہا جائے تو تھوڑا کاپنے کاپنے کا مطلب گائیس کمپن ہوتا ہے ٹھیک ہے کمپن کرتی ہوئی تار کے نیموں کا ادھین کہاں گائیس ادھین کرنے کے لیے ہم سو نو میٹر ینتر کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یوز میں لیتے ہیں تو صحیح آنسر کیا ہوگا میرے پیارے بھائی اپسن نمبر بی آپ کا یہاں پر بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا اگلا آپ کے سامنے کوئشن کیا کہہ رہا ہے کہ نابیکی کی پرکرمہ کارنے والی ایک الیکٹرون تثہ نابیکی کے بیچ کی آکر سنڈ سکتی کیا ہے ایک یانترک ہے ویدھو تیہ ہے چمپ کیے ہے یا پھر گرپتہ کر سکتی دیکھو یہاں پر نابیک لگا ہے ٹھیک ہے یہاں پر تھوڑا ٹائم بھی مشٹیک ہے تھوڑا دیکھ لینا میرے پیارے بھائی اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا دیکھو نابیک کی پرکرمہ کرنے والے ایک الیکٹرون تثہ نابیک کے بیچ کی جو آکر سنڈ سکتی ہے وہاں ایک ویدھو تیہ سکتی ہے ٹھیک ہے صحیح آنسر یہاں پر ہوگا آپ کا آپسن بھی بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا نیچٹ آپ کے سامنے کی پرکاس ورس کس کا ایک اکھ ہے میرے پیارے بھائی اگر آپ پوری جان پوری صدت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور دن رات ایک کر کے ماتر اگر ڈھائی تین مہینہ اپنے آپ کو ایک کمرے میں الگ بند کر لیتے ہیں تو یہ میں دعویٰ نہیں گائز کہا جائے تو میں یہ آپ سے پرومیس تک لے سکتا ہوں کہ شلکشن آپ کے مٹھی میں ہے نیچٹے کی آپ کو بردی ملے گی ایک سیٹ آپ کی کنفرم ہو جائے گی بھٹ میرے پیارے بھائی اس کے لئے آپ کو سگریفائز کرنا ہوگا تیاغ کرنا ہوگا کس چیز کا وہ تیاغ کرنا ہوگا ادھر ادھر گھومنے کا اور گائش آپ کو اپنی نید کا کہتے ہیں نا کہ کھاؤ پیو موج کرو گھوما کرو حساب سے لیکن اگر جندگی میں کچھ کرنا ہے تو پیار کرو کتاب سے میرے پیارے بھائی آپ سبھی کھاؤ پیو وہ آپ کے لئے سوست کے لئے بہت ہی اچھا ہے لیکن میرے پیارے بھائی فالتو ادھر ادھر گھومنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہو تو آپ کا پورا جیون سفل ہو جائے گا آپ کا سیلکشن نشطہ تے کی ہو جائے گا اور اگر آپ دھائی تین مہینے گائش سے محنت کر کے سنگرز کر کے ایک وردی کو پا جاؤ اس کے بعد آپ کو عجت ملنے لگے چاہے آپ اپنے رشتے دار میں ماما نانا چاچا چاچی کسی کے یہاں بھی جاؤ گائش آپ کو رشتے دار میں آپ کو گائش سممان ملے یا پھر کہا جائے کہا جائے تو آپ کے پاس دو ڈھائی مہینے ہی سممیں بچے ہیں ٹھیک ہے میں اڑکر یہاں پر بتا رہا ہوں تو آپ کو ڈھائی تین مہینے کا سمیں مل رہا ہے پوری جان کے ساتھ لگ جاؤ پوری طاقت لگا دو اس بار ایک سیٹ کو کنفرم کرنے کے لئے ویسے تو میں آپ کے لئے پوری جی جان پوری صدت کے ساتھ لگا ہوا ہوئی کہ آپ کا سیلکشن میں کروا سکوں بڑھ میرے بیارے بھائی سپورٹ کرنے کی آپ کی کوشش ہے آپ سپورٹ کیجئے گا میرے بیارے بھائی اپنے سبھی پیارے مطر کو ہمارے شنل کے بارے میں اوگت کرائیے انہیں بھی بتائیے کہ اس شنل پر تیاری کروای جاتی ہے تھوڑا سمجھئے پرکاس ورس سب سے زیادہ ایجی کوئیشن اور ہر بار آپ کا گائیش پوچھا جانے والا کوئیشن اس کی علاوہ کہا جائے تو بہت ہی پاپلر کوئیشن ہے پرکاس ورس کس کی گائیش ایک اکھ ہے یا کس کی اکھائی ہے صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا دوری ایک پرکاس ورس برابر ہوتا ہے 9.46 into 10 کی پاور 15 میٹر یاد رکھنا 9.46 into 10 کی پاور 15 میٹر ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ایک پرکاس ورس ٹھیک ہے گائیش ایک ورس میں پرکاس دوارت ہے کہ یہ دوری کو ہی کہا جاتا ہے پرکاس ورس تو اسی لئے یہاں پر دوری آپ کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا الیکٹرون کی خوش کس نے کی تھی آپ سے ایک کوئیشن پوچھا دا رہا ہے صحیح آنسر کیا ہو جائے گا فٹا فٹ آنسر دیجئے کررکٹ آنسر کیا ہو جائے گا دیکھو الیکٹرون کی خوش کس نے کی تھی اگر آپ سے کہا جائے جو نابک ہوتے ہیں اس میں تین اب یہ ہوتے ہیں تین کن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا الیکٹرون ایک ہوتا ہے آپ کا پروٹان اور ایک ہطاب کا نیوٹرون الیکٹرون کی خوش کس نے کی اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھنا میرے پیارے بھائی جے جے تھامسن نے کب کی اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھنا ہے اس کی خوش کی تھی انہوں نے ایٹی نائنٹی سیبر میں حالانکہ یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کب کی تھی سفر جی کے میں پوچھا جاتا سکتا ہے لیکن یاد رکھنا میرے پیارے بھائی جے جے تھامسن کے دورہ کی گئی وہیں اگر بات کریں�� پروٹان کی کۓ کشنی کی تو میرے پہرے بھائی پروٹان کی خوج کی تھی رادر فوج نہیں کس نے کی کس نے کی رادر فوج نہیں وہ ہی میری پیرے بھائی نیوٹران کی بات کہے تو نیوٹران کی خوچ کی تھی جیمز ج comic اس کی اپری کعاز رکھنا ہے اینٹ پر نا چاہے میں نے آپ کو کیا بتا ہے اینٹ پر نا چاہے اینٹ پر نا چاہے اینٹ اینٹ गائس تھوڑی کلاس لمبی ہوگی اس کو لے کر گئے آپ چندہ بھینے کیا بھینے کیا میں آپ کو دسکسنز کے اصحاب بلکل اچھے سے سمجھاؤں گا یہ مطلب ہو گیا آپ کا electron اور T مطلب ہو گیا آپ کا Thompson یعنی کہ آپ سمجھ لوں Thompson پر ہو گیا مطلب ہو گیا میرے پیارے بھائی پلوٹرن رام مطلب ہو گیا آپ کا رادرپور نا چین نا مطلب ہو گیا میرے پیارے بھائی آپ کا نیوٹرن اور چین مطلب ہو گیا آپ کا چیڈوک تو اس سے آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں اگلا آپ کے سامنے کوششن کیا گئے رہا ہے کہ فوٹان کی خوش کس نے کی جو پرکاس چھوٹے چھوٹے کڑوں میں گھومتا رہتا اسے ہی فوٹان کہا جاتا ہے اور فوٹان کی خوش کس نے کی آپ سے یہ کوششن پوچھا جا رہا ہے دیکھو فوٹان کا دربیمان اور جو فوٹان کا بھار ہوتا ہے یاد رکھنا میرے پیارے بھائی میں یہاں پر جو بتا رہا ہوں جھان سے سنیے گا فوٹان کا جو دربیمان اور فوٹان کو جو بھار ہوتا ہے یہ سننے ہوتا ہے یعنی کہ جیرو ہوتا ہے تو فوٹان کا دربیمان اور بھار جو یہ سننے ہوتا ہے اس کی خوش کس نے کی اگر آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے تو یاد رکھنا فوٹان کی خوش کی تھی انیس سو پانچ میں الویٹ آئنسٹین نے کس نے کی انیس سو پانچ میں یعنی نائنٹین فائب میں الویٹ آئنسٹین کے جارہ فوٹان کی خوش کی گئی تھی اگلا کوششن آپ کے سامنے میرے پیارے بھائی کہ لیزر کا آویسکار ڈیس ڈیس نے کیا تھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیزر کا آویسکار جو ہے کس نے کیا دیکھو لیزر کا آویسکار کیا تھا تی ایچ مہمن نے کس نے کیا تی ایچ مہمن نے آپسن بی آپ کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا نیکسٹ ہے کہ وائیو یان اور راکٹ بنانے کے لیے کونسی دھاتو پریوگ کی جاتی ہے تھوڑا سمجھنا ایمپورنٹ کوئشن ہے وائیو یان اور راکٹ بنانے کے لیے کونسی دھاتو پریوگ کی جاتی ہے گائز اگر آپ مجھے انشٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ انشٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے انشٹاگرام پر سرچ کر لینا اروند جائے سوال ٹرپل جیرو میں آپ پر لکھ دے رہا ہوں یک منٹ پہلے دیکھ لو کیا آپ کو لکھنا ہے اے آر وی آئی این ڈ جے اے وائی ایس ڈبلو اے ایل اور ٹرپل جیرو یہ آپ کو لکھنا ہے آپ کو ہمارا انشٹاگرام ایڈی مل جائے گا آپ وہاں پر مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں اس کلام اگر آپ کو کہیں کچھ بھی سمجھ سے تو وہاں پر آپ گائز میسے کر سکتے ہیں ترنت آپ کو ہاں پر اپلائی مل جائے گا وائو یان اور راکٹ بنا لیں کیلئے ہم کونسی دھاتو کا پریوگ کرتے ہیں صحیح آنسر ہو جائے گا میرے پیارے بھائی جو بھی یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم کس دھاتو کا پریوگ کرتے ہیں ایلیومینیم کا کیونکہ میرے پیارے بھائی جو ایلیومینیم ہے یہ انے دھاتووں کی تلنا میں وجن میں ہلکی ہوتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو صحیح آنسر کیا ہوگا آپ کا آپسن بھی یہی جذبہ رہا تو مشکلوں کا حل بھی نکلے گا زمیں بنظر ہوئی تو کیا وہیں سے جل بھی نکلے گا نہ ہو مایوس نہ گھبرا اندھیروں میں میرے ساتھی انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل بھی نکلے گا ہے نا گائس اگر آپ اسی جذبے کے ساتھ جس پرکار سے آپ کے اندر ایک وردی پانے کی چاہت کی گائس آگ سلگ رہیے اگر آپ اسے دیفنیٹ لے کانٹینیویس نہ رہی گائس انرجی دیتے رہیں گے اور گائس اگر آپ اپنے اندر موڈیویسن بھرے رہیں گے کہ سوال مجھے ہر حال میں ایک سیٹ کنفرم کرنا ہے ایک سیلیکشن لینا ہے تو نیشت ہے کہ سیلیکشن آپ کو جنور ملے گا اسی لئے یہاں پر لکھا گیا کہ یہی جذبہ رہا تو مسکنوں کا خل بھی نکلے گا زمیں بنجر ہوئی تو کیا ہوا میرے پیارے بھائی وہیں سے جل بھی نکلے گا اور نہ ہو مایوس اور نہ گھبران اندھیروں سے میرے ساتھی انہی راتوں کے دامن سے سنہرا کل بھی نکلے گا بس آپ پوری جان کے ساتھ لگے رہو نیشت ہے سیلیکشن تو آپ کو مل کر ہی رہے گا سیلیکشن تو آپ کو ہو کر ہی رہے گا میں جتنی بھی کلاسز کرواتا ہوں آپ پھر ایک کلاس کو دیکھو جو میں نے پیڈی اف دی ہے آپ کا وان لائنر ہوتا ہے ہر ایک اگر آپ اچھا سے دیکھتے ہو تو میں گائس جی کے کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ کا ایک بھی کوئیسن نہیں چھوٹی گا پیڈی اف دیتا ہوں آپ ریوائز کرلو یا پھر کلاس کے مادم سے ریوائز کروگے اور بھی آپ کا پرفیکٹ رہے گا کلاس کو آپ دوبارہ دیکھ لو گائس آپ پہلے نورمل میں دیکھ لو اور اس کے بعد آپ اسپیڈ بڑھا لو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بلکل گائس اپنا ٹائم ہی بیشٹ کرو اسپیڈ بڑھا کر دو گھنی کرلو اسپیڈ اس کے بعد دیکھو بائس ریوائز کرنا ہے نا تو ٹائم بیشٹ بلکل میں نہیں کرنا ہے تو آپ ریوائز کرنے کے لئے آپ اسپیڈ بڑھا سکتے ہو تو چلے بڑھتے ہیں اگلے کوئیشن کی طرف نیسٹ کوئیشن آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اُتری دھروف کی خوز جو ہے یا کس نے کی تھی زلدی زلدی آنسر دیجئے کرریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا فٹ افٹ آنسر دیجئے چھے پریل رونیس سن نو کو کھی گئی تھی اُتری دھروف کی خوز رابرٹ پیری کے دوارہ کس کے دوارہ کی گئی رابرٹ پیری کے دوارہ صحیح آنسر ہو جائے گا رہاں پر آپ کا اپسن نمبر اے رابرٹ پیری جو بھی بہرے بھائی بھی پیرمیت رہاں پر اپسن اے بتا رہے ہیں بلکل صحیح ہوگا ریچٹ ہے کہ رمن پربھاؤ کس نے دیا اس کا آنسر آپ دیجئے کوئشن کیا گیا ہے کہ رمن پربھاؤ کس نے دیا اور گائز اسی رمن پربھاؤ کے لیے یاد رکھنا اسی رمن پربھاؤ کے لیے 1930 میں نوبل پرسکار سے بھی نوازے گئے ہیں اب آپ کو ہنٹ بھی مل گیا ہے آنسر دو دیکھو رمن پربھاؤ جو ہے یہ سی بھی رمن کی دورہ دیا گیا ٹھیک ہے اور یہ پرثم ACI بکتی تھے یہ ایسے پرثم ACI بکتی تھے جنہیں سب سے پہلے گائز نوبل پرسکار ملا رہا ٹھیک ہے ACI بکتی میں بات کر رہا ہوں اکی رمن پربھاؤ کس نے دیا سی بھی رمن نے دیا ان کو اس کے لیے ورس 1930 میں نوبل پرسکار سے نوازہ بھی گیا تو option B آپ کا بھی کو صحیح آنسر ہو جائے گا اگلا کوشن ہے کہ جب کسی پینڈ کو درو میں ڈوبویا جاتا ہے تو اس پر کونسا بل کاریڑے تو ہوتا ہے تھوڑا سمجھنا کوشن کیا کہہ رہا ہے کہ کوئی پینڈ ہے اگر اسے درو میں ڈوبویا جائے گا تو اس پر کونسا بل کاریڑ ہوگا دیکھو گائز اگر کوئی بھی پینڈ ہے اور اگر اسے کسی بھی درو میں ڈوبویا جائے گا تو جو اس کا پینڈ کا بھار ہے وہاں گائز نیچے کی اور کاری کرے گا پینڈ کا بھار نیچے کی اور کاری کرے گا اوڑھا دھو روپ سے وہیں درو کا جو اتچھےف ہے وہاں اوڑھا دھر اوپر کی اور کاری کرے گا تو کہنے کا مطلب ہے اتچھےف اور ایک منٹ ایک منٹ اتچھےف اور بھار یہ دونوں کے دونے اس پر کاری رکھانگے صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا اوپسن نمبر ڈ ا ا اینڈ ب دونوں بلکل صحیح اگلہ کوشن آپ کے سامنے ہے کہ کسی اسانتولیت بل دورہ کسی پھنڈ میں اتپن تورن جو ہے یہ کیسا ہوتا ہے تھوڑا سمجھنا جو گتے ہیں گائز سے نیوٹن کے گتی کا دوتی نیم ہے وہ کیا ہے نیوٹن کے گتی کا دوتی نیم یہ ہے میرے پیارے بھائی اسی کے دوارہ بل کی پریماسہ دی جاتی ہے کہ جو دربیمان ہے اور جو توراں ہے اس کے گڑنفل سے ہمیں بل ملتا ہے یعنی فورس ملتا ہے اور کسی اسانتولیت بل دوارہ کسی پنڈے میں اتھپنی توراں جو ہے یا کیسا ہوتا ہے میرے پیارے بھائی تو وہ ہو جائے گا آپ کو F انکرمانپاتی A کیا ہوگا F انکرمانپاتی A یعنی بل کے انکرمانپاتی ہوتا ہے آپسن نمبر A آپ کا بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا جو بھی پیارے بھائی میں آپ سے نہیں بتا رہے ہیں بلکل صحیح آنسر ہو جائے گا تو میرے پیارے بھائی ہم نے یہاں پر سائنس کی کوئیسنس کو کمپلیٹ کر لیا جی کے آپ کی ساڑھے سات بجے ہوتی ہے سائنس آپ کی آٹھ بجے ہوتی ہے ہندی آپ کی سات بجے ہوتی ہے اس کے علامہ دو بجے آپ کا UBGK ہوتا ہے اور math کی بھی classes ہوتی ہیں reasoning کی بھی classes ہوتی ہیں اور بیچ میں آپ کو UBGK کی عمرت class بھی ملتی ہے ساری classes کی PDF آپ کو ہماری telegram channel exam guruji by Jerminstar پہ مل جائے گی جا کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہیں بھی کچھ بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ سکسن میں کمنٹ کر دینا اور گائش اگر لگتا ہے کہ میں نے آپ کے لئے کچھ بھی محنت کی ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس بار آپ کا selection ہو جائے گا ایک سیٹ آپ کی کنفرم ہے تو میرے پیارے بھائی آپ class کو ایک بار دل کی گہرائی سے لائک کر دو ایک بار سبھی پیارے بھائی بھائی class کو دل کی گہرائی سے لائک کر دیں گے جو چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے کے ٹھیک ہے exam guruji by Jerminstar اس پیارے youtube channel کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ یہ آنے والی ہر live class کی notification آپ کو time to time ملا کریں اوکی میرے پیارے بھائی تو آج کی اس بہترین class میں میرے پیارے بھائی اپنے سبھی میتر تک ملتے ہیں دوسری نئی class میں تب تک کیلئے بہت بہت دھنیوار